پانچ سو اسی سال بعد اس انیس نومبر دو ہزار اکیس کو اتنا بڑا دیر تک قائم رہنے والا اس زمین پہ ایسا چاند گرہن ہو رہا ہے سینکڑوں سال پہلے چودہ سو چالیس عیسیوی اٹھارہ فروری کو ایسا چاند گرہن ہوا تھا یہ چاند گرہن وہ لوگ جو شعب سے سیاست سے یا علم سے پہچانے جاتے ہیں ان کے لیے ریعت کا ہوگا تب ہی تمام برج والے حسب توفیق لال اور سفید چیز کا صدقہ نکالیں یعنی گرہن سے پہلے یا گرہن کے وقت حسب توفیق سفید چیز سے مراد چاندی اگر دامن میں اس حد کم ہے تو چاول بھی دے سکتے ہیں اور لال چیز سے مراد کسی بھی حلال جانور کا گوشت حسب توفیق صدقے کی نیت سے نکالیں اور کسی مستحق کو دے دیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ تمام مسئبتوں سے اللہ کی پنہا میں رہیں گے اور کوشش کر کے گرہن کے وقت ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سے اپنی دعا مانگیں کیونکہ جب جب جو انسان چاند گرہن کے وقت سورہ رحمان پڑھ کے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے اپنی دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا فوراں قبول کر لیتا ہے یہ چاند گرہن دنیا کے مختلف ممالک یعنی جہاں جہاں رات ہوگی وہاں دیکھا جائے گا لیکن پاکستانی وقت کے حساب تھی اس گرہن کے وقت پاکستان میں دن ٹھہرے گا تب ہی یہ گرہن پاکستان میں رہنے والوں کو نظر تو نہیں آئے گا لیکن اس کے اثرات باقی رہیں گی اس گرہن کا وقت پاکستانی ٹائم کے حساب تھی انیس نومبر دو ہزار اکیس صبح گیارہ بچ کے دو منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج دو بچ کے دو منٹ سے قائم ہوگا اور جس کا اختتام پانچ بچ کے پندرہ منٹ بھی ختم ہوگا لیکن اس کا احتیاط پاکستانی وقت کے حساب تھی صبح دس بچ کے تیس منٹ سے شام چھ بچ کے پندرہ منٹ تک کیا جائے تو پہتر ہے